لیکن ہم نے خبروں کی شروعات کی تھی جب نو بجے تب آپ کو بتایا تھا کیسے کرن ریجیجو نے یہ کہا ہے کہ آنے والے وقت میں انہوں نے یہ صاف کہا کہ جو آروپ ان پر لگ رہے ہیں وہ سبھی کے سبھی بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ باقیادہ ائر انڈیا کو ہی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے فلائٹ فری پون ہونے کی وجہ سے یاتریوں کو دکت ہوئی سنیے کیا کہا انہوں نے ایک سلوس بات چیت میں آج تک سے سر بیواد تو آپ کو لے کے بھی کھڑا ہوا ہے وہ بیواد یہ ہے کہ لے سے فلائٹ لوڈ رہی تھی ائر انڈیا کی اور آپ کے چکر میں وہ فلائٹ ائرپورٹ پر فسی رہی فلائٹ کا جو ٹائم سا ٹیک آف کا آپ لوگ وہاں پر لیٹ پہنچے باقی یاتری وقت پہ آگیا اور یہی نہیں آپ کے وجہ سے تین جو افسر ہیں تین جو لوگ ہیں ان کے فریواد کو پورا فلائٹ سے آف لوڈ کیا گیا آپ کو کہا جا رہا ہے فلائنگ مہاراجہ مطلب وی وی آئی پی منتری موڈی کے یہ چیز جو نا دیس واسیوں کو اگر تت کا پتہ ہوتا ہے جی تو جو نیوز چینل نے اس نیوز کو چلایا اس کے اوپر کتنا لوگوں کا گستہ آنا تھا آپ سوچئے ہیں یہ سب سے پہلے تو کسی کو آپ اوف لوڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں اگر اگر میں اگر مجھے بٹھانے کے لیے کسی کو اوف لوڈ کریں گے میں کہتا ہے یہ منظور نہیں ہوگا اگر کانون میں پرمدان ہے تو بھی میں نہیں مانوں گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو اوف لوڈ ہوا ہی نہیں ہے کہ ایروپلین کو جو گیارہ بجی کے بعد چلنا تھا اس کو دس بیس کر دیا اور پریپون کر کے اس کے بعد لوگوں کو جو پیسنجر آیا اس کو آپ بورٹ کرنے نہیں دیا تو اس کے جگہ میں کون بیٹھے تھے وہ بھی پتہ لگائے میں سیویل ایویشن منسٹری کو میں ریکویسٹ کرنے والا ہوں کہ جو لوگ سمجھ میں پہنچ گیا اور اس کا آپ نے بورٹ کرنے نہیں دیا کیونکہ آپ نے ایک گھنٹہ فلائٹ دیپارٹر کو پریپون کیا میں بتاتا ہوں نا سب چلی آپ بھی لیٹ ہو گئے فلائٹ کے لیے فلائٹ لیٹ نہیں نہیں آپ لیٹ ہو گئے نا فلائٹ میں اپنے فلائٹ نکل نکل نیتی انہوں نے ایک گھنٹہ پہلے نکلنے کا اعلان کیا باقی آتری پہنچ گئے وقت پہ آپ نہیں پہنچ پائے لیکن چونکہ آپ وی وی آئی پی تھے آپ کے لئے تو پھر بھی ویمان کے دروازے کھل گئے ایسے وقت پر جب پائیلٹ ویمان کے اندر بیٹھا تھا پائیلٹ کا دروازہ بند ہو چکا تھا اس کے بعد وہ کھلتا نہیں ہے لیکن چونکہ آپ وی وی آئی پی تھے آپ کے لئے کھول دیا گئے دروازے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو سرکار میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اگر کوئی پائیلٹ بے مطلب سے فلائٹ کا ٹائمینگ کو آپ ایک گھنٹہ آگے کر دیں گے اور لوگوں کو پریشانی کریں گے تین پیسنجر کو چڑھ لے پائیلٹ ہو نہیں کرتا یہ تو ائر لائن کرتی ہے جو بھی ہو جو بھی ہو پائیلٹ ائر لائن اس لئے تو ہم بھی ہم بھی تو ہی حصہ داری ہیں اس لئے تو ہم نے کہا کہ ہم بھی منتری ہیں ائر انڈیا سرکاری ایک پوزیشن لیتے ہیں ہمارا یہ پی ای سیو ہے تو اگر ائر لائن تو اگر ائر لائن تو اگر ائر لائن پائیلٹ نہیں نہیں یہ تو غلط ہے کہ وہاں پہ جو جب ارسٹی کا جب ویمان بند ہو جاتا ہے پھر وہ ویمان کھلتا نہیں ہے تین اور لوگ تھے ان کے لئے تو نہیں کھلا آپ لوگ چونکہ وی وی آئی پی تھے آپ کے لئے کیونکہ سرکاری ائر لائن ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جاگیر ہے اس لئے میں نے کہا کہ یہ کیوں غلط ہوا آپ اگر فلائٹ ٹائم کو پوسپون کرتے کبھی کبھی پوسپون کرتا ہے تو لوگ دیری سے کوئی پہنچتا ہے تو ابھی اس کو موقع مل جاتا ہے یہاں تو پریپون کیا گیا ہے آپ فلائٹ جو ہیں اگر گیار رو بیٹ پہ سل لیا پریپون کیوں کیوں کارن بتائیے ٹھیک ایسپرز کیجئے پریپون ہو گئی باقی یادری پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ تکنیکی وجہ سے کیا ایرپورٹ کے ایشٹریپ پر مرمت کا کام کرتا ہے مرمت جو ہے نا اس کا کارن نہیں ہو سکتا ہے ٹیکنیکی لی اگر پریپون کا بہت زیادہ ضروری ہوگا تو بھی آپ پریپون کر سکتے ہیں کیونکہ پیسنجر کا اپنا رائٹ ہوتا ہے سب منتری تھوڑی چلایا گا ایلین تو ایلین والے چلایا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری منتری منتری کا مرجس نہیں چلے گا کسی ادھکاری کا مرجس نہیں چلے گا اب سمیہ دیا ہے سمیہ پر پالن کرنا کسی بھی انسان کا کسی بھی سنگٹھن کا کسی بھی سرکار کا یہ بلکل آنیوارے ہیں کہ آپ نے فلائٹ دپارچر تائم دیا جیا اس تائم کو پالن کرنا اون تین لوگوں کو کیا جو آپ کے چکر میں آف لوڈ ہو گئی میں نے ایلینڈیا ایلینڈیا کا جو بھی اس میں آدھکاری انوالپ ہے وہ بھی معافی مانگنا چاہے ہم لوگ بھی سرکار کے لوگ ہیں ہم لوگ بھی معافی مانگنا چاہے یاتریوں کی بڑی چنتہ ہے گرہ راجی منتری کرن ری جی جو کو لیکن جس آروب سے وہ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں وہ آروب بہت سیدھا ہے تین یاتریوں کو اتارا گیا اور ساحب جی کو بٹھایا گیا آپ دیکھتے رہیے خبردار دیکھتے رہی آجتا